عریف صاحب کے جو ایڈیولوجیکل تو بالکل بھی نہیں ہے ایڈیولوجی تو اس میں نام کی بھی نہیں ہے جو شخص بھی ان کے ورلڈ ویوز سے مطابقت نہیں رکھتا چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو کوئی بھی رجحان رکھتا ہو مذہبی ہو یا نامذہبی ہو وہ واجب القتل کافر ہے کوئی بھی ہو یہ جو لوگ آج ان کی طرف سے تعویلیں پیش کرتے ہیں یا ان کے حمایتی ہیں یا ان کو شہید کہتے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے ان سے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں وہ سب کے سب بھی ان کے مجھدیق واجب القتل کافر ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ورلڈ ویوز سے مطابقت نہیں رکھے گا وہ ان کے ان سے باہر رہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں اس وقت جو کنفیوجن کی بات ان نے کی کنفیوجن اس لیے ہے قوم میں کیونکہ ہم نے ایک لائن ڈراؤ نہیں کی ہم دشمن کو اس کا نام لے کر نہیں بکارتے ہم جو مضمتی بیانات جاری کرتے ہیں وہ بڑے ہومیوپیتھک قسم کے ہوتے ہیں کہ یہ جو کوئی بھی کروا رہا ہے یاسر پیرزارہ صاحب یاسر پیرزارہ صاحب کہا کہ جو جو دہشتگردوں کا نام نہیں لیتے میں ان کی بات کر رہا ہوں دہشتگردوں کا نام کیسے نہیں لیتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کوئی بھی یہ مسلمان نہیں کروا سکتا یہ کوئی بھی ہیں یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں بھئی آپ نام لے نا جب تک آپ اپنے دشمن کو نام سے نہیں بکاریں گے اس کو ایڈنٹی فائن نہیں کریں گے تو کیسے آپ اس سے مقابلہ کریں گے وہ سنزو ایک تھا وار سٹریٹیجس تھا چائنا کا آج سے کوئی اٹھائی سو سال قبل اس نے کتاب لکھی تھی The Art of War اور اس میں اس نے ایک بات ہی کی تھی کہ اگر آپ خود کو نہیں پہچانتے اور اپنے دشمن کو بھی نہیں پہچانتے تو آپ کے جن جیتنے کے امکانات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن اگر آپ خود کو جانتے ہیں اور دشمن کو نہیں جانتے تو آپ کے جن جیتنے کے امکانات امکانات کا میں آج نہیں پیش کرتے آپ پاکستان کا جو لائف ٹائل ہے یا نہیں ہے کسی نے امریکہ سے یا برطانیہ سے آگیا ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہم کوئی لائف ٹائل ہے بنا لیں یہ لوگ جن کی یہ بات کریں یہ ضرور گن پوائنٹ پر اپنا لائف ٹائل امپر مسلط کرنا جاتی ہے ہوiete ہیں وہ بھی گن پوائنٹ founders دیکھتے ہیں ہمارے لائف ٹائل پر، اسلام ہم نiques پوائنٹ پر حملہ کرو کسی نے آج کسی تک آگر نہیں کھو اگر میں نے بھر کھاؤ تو جینز پہلا ہو میں آج کھار ہو میں آج ook